اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نساء کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر چالیس آیت نمبر ایک تالیس ان اللہ لا يظلم مثال ذرہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا وَإِن تَكْ وَحَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُعْتِمِ اللَّدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَالَاهَا أُولَائِ شَهِيدًا پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے تھوڑے سے تشریف سن لیجئے ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغاب اپنی قوم کو پہچا دیا تھا اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور پھر ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کے قوموں کی سرگزشتی حاصل ضرورت بیان کی گئی ہے یہ ایک سخت مقام ہوگا اس کا تصور ہی آدمی کو ڈرہ دیتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے بس اب کافی ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آسو روا تھے صحیح بخاری فضاہل القرآن کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہ آیت کونسی یہی آیت فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَيْدِمْ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهَا اُلَائِ شَهِيدًا پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اس آیت پر عبداللہ بن مسعود پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اس لئے قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے اب پڑھئے میرے ساتھ تاکہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وہاں ہمارے نام اعمال میں بہت نیکیاں لکھی جائیں بہت نیکیاں لکھی جائیں پڑھو میرے ساتھ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین اماما اے ہمارے پیارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا تھندک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا مرکز نظام الدین میں بگلے والی مسجد میں رمضان کا مہینہ تھا خوب تھنڈی تھی اور تحجد کے وقت میں میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ آیت سنائی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا اپنے کو سر متقینی بننا اپنے کو متقیوں کا امام بننا ہے یہ مجھے بار بار کہتا تھے و جعلنا للمتقین اماما و جعلنا للمتقین اماما یہ اب با پڑھتے تھے اور روتے تھے کہتا کہ اپنے کو سر متقینی بننا متقیوں کا امام سبھی بڑا بننا ہے ہم کو کہ ہمارے پیچھے متقین ہو اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلو کے لئے اللہ دیورو خوشیہ مقدر فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین